بدت تو آقا علیہ السلام نے جس کو فرمایا کلو بدعتن دلالہ و کلو دلالتن فلنار اب دوسری حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے اس کی تشریح کر دی کلو بدعتن دلالتن سنت کو بھی کہا من سنن فلسلام سنتن سیئتن و من سنن فلسلام سنتن حسانتن جیسے لفظ بدت کا استعمال ہے حسنہ اور سیئے میں اچھی اور بری میں اسی طرح لفظ سنت کا بھی استعمال ہے اچھی اور بری میں جس مسلم شریف میں بھی ہے ترمزی میں بھی ہے ابو دعوت میں بھی ہے سیاستہ میں ہے کہ جس شخص نے اچھی سنت کا اجرا کیا اس کو عجر بھی لے گا اور عمل کرنے والوں کا بھی ملے گا اور جس نے بری سنت کا اجرا کیا اس کو گناہ بھی لے گا اور عمل کرنے والوں کا بھی باباد اس پر ہو گا تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام نے سنت کو بھی تقسیم کر دیا اب یہ سنت سے مراد آکر اسلام کی سنت ہو سکتی اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ دو معنی ہوتے ہیں جس طرح سنت کے دو معنی ہیں ایک معنی لغوی ہے اور ایک معنی شریع ہے اگر سنت معنی شریع میں آئے شریعہ تو اس سے مراد صرف سنت رسول ہو یہ سنت خلافہ راشدین بس پھر سنت کا لفظ شریع معنی میں آگے نہیں جاتا اگر سنت کا لغوی معنی میں آئے سنت لغویہ تو اس سے مراد رسم ہوگی طریقہ ہوگا ٹریڈیشن ہوگی عمل ہوگا شعار ہوگا اب یہ لفظ سنت لغوی معنی میں مالک کے ہاں موتہ اٹھائیں تو اس زمانے میں بھی استعمال ہوتا تھا حالانکہ وہ اہمہ سنت تھے تو وہ اہل مدینہ کی عمل کو کہتے تھے کہ اس پر سنت ہے اس سے مراد حضور علیہ السلام اور خلافہ راشدین کی سنت یعنی انہوں کا عمل ہے اس پر کیا پریکٹس ہے تو سنت بھی لغوی معنی میں ہوتی ہے اور کبھی شریع معنی میں مگر شریع معنی میں ہو تو وہ اچھی ہی ہوگی وہ تو بری ہوئی نہیں سکتی ماظرلہ تو جب اس کو کہا جائے سنتاں سییہتاں بری سنت یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جو بری سنت کو شروع کرے اس کا گناہ اور عمل کرنے والوں کا بھی باباب اس پر ہوگا تو اس سے پتا چلا کہ اب جب آپ پہنچ گئے اس نقطے پر کے بری سنت بھی ہوتی ہے تو آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہ رہا اس بات کو حل کرنے کا اگدہ حل کرنے کا کہ لب سنت کس معنی میں ہے تو آپ کو بامر مجبوری اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کی تقسیم پر جانا پڑے گا کہ سنت کی دو تقسیمات ہیں ایک سنت شریعہ اور ایک سنت لغویہ یہاں سنت لغویہ مراد ہے کہ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوگا طریقہ تو سنتاں حسنتاں اگر مخالفت میں ہوگا تو سنتاں سیئیتاں ہیں یہی طریقہ بدعت کے اندر ہے یہی طریقہ بدعت کے اندر ہے نماز ترابی کیے بجماعت کھڑی کروا دیئے اس عبیب نکاب کے پیچھے سیدنا فاروق عاظم نے اگری رات دیکھا تو صحیح بخاری میں آئی ہے صحیح تو خود نماز ترابی باجماعت شروع کروا کے جب اگلے دن دیکھا تو فرمایا نعمت البدعت حاضی یہ کتنی اچھی بدعت ہے اب خلفہ راشدین کا فرمانا اور امام بخاری کا روایت کرنا بھی حضور کی حدیث کے مطابق اس کا تسلسل ہوتا ہے اسی اسطلاع کا استعمال ہے جیسے فرما بتا دیئے نا میں نے کہ سنت بھی حسناتن اور صحیحتن تو سیدنا فاروق عاظم نے تقسیم کر دیا جب فرمایا نعمت البدعتو اب ان سوال کرنے والوں سے آپ پوچھیں کہ بتائیں دو حدیثوں کو جوڑ دیں آپس اگر ہر بدعت مطلب ہے کہ جو بھی بدعت ہوگی نئی چیز وہ دلالت اور گمراہی ہے اگر اس قائدے کو مان لیا جائے تو سیدنا فاروق عاظم خود فرما رہے ہیں خود ترابی باجمات شروع کروا کے امام متعین کر کے صحیح بخاری میں خود فرما رہے ہیں کہ کتنی اچھی بدعت ہے انہیں کہیں اس حدیث کو اور اس حدیث کو کہ ہر بدعت دلالت ہے دونوں کی تطبیق کرنے کیا ہے آپ سمجھے کل آئیمہ محدثین جنہوں نے صدیث پر کلام کیا ہے آپ کو ایک شخص بھی اس کے علاوہ پوری تاریخ میں نہیں ملے گا جو اس کی تطبیق اس کے سوا کچھ اور کرے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کا جواب ہی اور کسی نے آئی تک نہیں دیا اور حقیقت یہ کہ وہ کہیں گے کہ بدعت یہاں معنی لغوی میں استعمال کی ہے اسی طرح فاروق عاظم میں اور لغوی معنی میں جو بدعت ہوگی وہ اچھی ہو سکتی ہے وہ اچھی ہوگی اور جو صرف بوری اور دلالت ہوگی وہ بدعت شریعہ ہوگی تو آ کر اس اور دوسرے مقام پر ایک مقام پر ایسا بھی اشار اور پھر حضور نے فرمایا آگری بار بدعت کی تا یہ تو آگے رہا کل لوگ بدعت دلالت اب بدعت بنتی کیسے ہے تعریف سنیں یہ تو حکم ہے کیا یہ ہے حکم مگر تعریف کیا ہے بدعت کی وہ بھی حدیث سے لیتے یہ تو حکم ہو گیا نا تو تعریف بدعت کی کیا ہے وہ بھی حدیث ہے نا ببی سنیں یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم حدیث بتا آقا علیہ السلام نے فرمایا کل لو مہدہ ساتن بدعتون یہ پوری حدیث اور یہ صرف اتنا دوبرا لوگ پڑھ لیتے ہیں بلکہ پوری حدیث ہی ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ میں اس پر آپ کو کنکلون کروں گا میں تھوڑا ترتیب سے آہستہ پیچھے چلنا ہوں مہدہ ساتن بدعتون مہدہ سا اب یہ لفظ یاد رکھ لیں کیا مہدہ سا ہر مہدہ سا کو بدعت کہتے ہیں پہلے تعریف مقرر کر لیں کیا ہر مہدہ سا یہ حدہ سا سے ہے حادال سا مہدہ سا اس کا لغوی ترمانہ تو ہوتا ہے ہر نیا کام مگر اب آگے متین ہو جائے گا کہ نیا کام سے مراد دراصل فتنہ ہے مہدہ سا سے مراد دین میں ہر پیدا کیا جانے والا فتنہ دین میں پیدا کیا جانے والا ہر نیا فتنہ اس کو مہدہ سا آگے آئے گا تو فرمایا ہر مہدہ سا بدعت ہے اور ہر بدعت دلالت ہے یہ قائدہ بنا دیا تو بدعت کی تعریف ہو گئی مہدہ سا کیا تعریف ہو گئی بدعت کی تعریف کیا ہو گئی مہدہ سا آقا نے فرمایا صرف بیدت کس کو کہیں گے جو مہدہ سا ہوگی آقا علیہ السلام نے متین کر دی کلو مہدہ ساتن بیدعتن وہ کلو بیدعتن دلالہ یہ قائدہ بن گیا اب سوائے مہدہ سا کے بیدت کوئی نہیں ہو سکتی اب دوسری بات کریئر ہوگی اب اسی حدیث میں اوپر چلیں مہدہ سا کیا ہے مہدہ سا کیا ہے اسی کے اوپر آقا علیہ السلام نے فرمایا اور آقا نے فرمایا کہ تم اگر میرے بعد تھوڑا سا بھی جیوگے زندہ رہوگے تو میرے زمانے کے بعد انقریب تم دیکھوگے کہ بہت بڑے فتنے پیدا ہونے والے ہیں فرمایا تم میں سے جو شخص میرے بعد تھوڑا سا بھی زندہ رہے گا تو وہ انقریب دیکھے گا بہت جلد میرے بعد بہت جلد بڑے فتنے پیدا ہونے والے ہیں مہدہ سا بھی زندہ رہے گا آکر علیہ السلام نے فرمایا کیا مہدسات میرے پوری بات پیدا ہونے والے ہیں اور اس وقت تم کیا کرنا کہ تمہارے اوپر واجب ہے میری سنت کو تھامنا اور مہدسات سے بچنا اور سنت کیا ہوگی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین یہ پورا مضمون صحیح مسلم کی حدیث کا ہے جس میں وہ لفظ آخر پہ آتے ہیں ان لوگوں نے ساری حدیث کو چھوڑ کر آخری ایک ٹکڑا پکڑ کے تو اس کو بیان کر دیتے ہیں اور ان کو بیان کرنے والوں کو غالبا اکثر کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک بہت بڑی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے تو پوری حدیث کا مضمون یہ فرمایا کہ جب مہدسات پیدا ہو جائیں فوری بات بہت بڑے فتنے دیکھو گے تو پھر اختلاف کثیر جنم لیں گے تو پھر تم سنت کو تھامنا فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین پھر تم میری اور میرے خلفاء الراشدین کا جو طریقہ ہے ان کو تھام لینا اور جو ان کے مخالف ہوں گے جو ان کے ان سے بچنا چونکہ جو ان کے مخالف ہوں گے ان کا طریقہ مہدسات ہوگا اور خلفاء الراشدین کا طریقہ میری سنت ہوگا تو آقا علیہ السلام نے اپنی سنت اور مہدسات کو آمنے سامنے کھڑا کرنی گا میرے بعد ان قریب زمانہ آ رہا ہے کہ بڑے فتنے اور اختلافات پیدا ہوں گے تو سوال پیدا ہوگا کہ اس وقت جب دھڑے بنے اور فتنے اختلاف پیدا ہو تو تم کدھر جاؤ اور کیا کرو فرمایا اس وقت میری سنت کو تھامنا اور مہدسات کو چھوڑ دینا اور میری سنت کیا ہوگی میرا اور میرے خلفاء الراشدین کا طریقہ میری سنت ہوگی اور جو ان کے بد مقابل مخالف ہوں گے اس زمانے میں فتنہ بپا کرنے والے وہ اصحاب المہدسات ہوں گے اصحاب المہدسات ہوں گے